اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دن ٹھیک ہوں میں ترتیب کہ آپ سب بھی ایک دن ٹھیک ہوں گے بھئی پٹارہ کا تھمنیل دیکھ کے تو رونا شیعہ آگیا کہ بچاری پوچھا مارتے ہوئے پچھر لے کے تھمنیل پہ لگا کے بتا رہی ہے کہ دیکھوں میں گھر کا کام کر رہی ہوں اچھا بھئی آپ لوگوں کو سرو سے پتا ہوگا کہ پٹارہ کے گھر میں پہلے ایک دن سرو سے اس کے گھر میں پہلے تو تمنہ تھی پھر اس کے گھر میں اس سے بھی پہلے اگر کوئی تھا تو نینہ کی جٹھانی تھی کام علی کی بات کروں اس نینہ کی جٹھانی تھی اس کے بعد میں پھر تمنہ آئی اس کے بعد میں پھر نینہ آئی اس کے بعد میں پھر فاروق کی بیٹی آئی اس کے بعد میں پھر اس کی اممہ آئی اممہ کے بعد میں انیتہ آئی انیتہ کے بعد میں پھر سے فاروق کی بیٹی آئی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پٹارہ کے گھر میں کام علی نہیں تھی اور ایک بار آپ لوگوں کو یاد ہے ایک عورت اس کے گھر میں نیچے بچہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ کئی گھر ہے جہاں پہ نیچے ندیم رہتا تھا وہ الہ گھر تو وہ جو عورت تھی نا وہ بھی اس کی کاملی تھی اور اس کے ہاں پہ دو بیٹیاں ہیں چھوٹی لگتا ہے اس کی نواسی ہے پوتیاں ہیں وہ بھی اس کے گھر میں کاملی تھی جو کہ اس نے کبھی بھی شو نہیں کروائی اس ویڈیو میں کیا بول رہی ہے کہ پہلے بھی میں میرے گھر کا کام خود کرتی تھی تو ابھی میں خود ہی کروں اس کے گھر میں شروع دین سے کاملی تھی اس نے کبھی بھی گھر کے کام کی ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کو آتا بھی نہیں ہے اس کو عادت بھی نہیں ہے لیکن ہاں جھوٹ بولنا اس کی ماں نے بہت اچھا سے سکھائی ہے اس کے لیے جھوٹ بہت اچھا بولتی ہے یہ عورت کبھی کاملی کے بینا جندگی نکالی ہی نہیں ہے لیکن ہاں ناشکرانہ پناہ ادا کرنے والی عورت ہے نا شکری عورت ہے تو جھوٹ جرور بولتی ہے یہاں پہ آکے کہ میرے گھر میں کام والی نہیں تھی پہلے میں خود کرتی تھی انیتا رمضان آئے تو ان لوگ ہیلپ کر دیا کرتے تھے ہیلپ ہاں ان لوگ کام نہیں کرتے تھے ان لوگ ہیلپ کر دیا کرتے تھے اور بتا رہی ہے سالن میں بناتی تھی بتاؤ انیتا رمضان تھے تو سالن یہ بناتی تھی جبکہ آپ لوگ نو مہینے تھے دیکھ رہے ہیں کبھی انیتا بنا رہی ہوتی ہے کبھی زیادہ تر رمضان بنا رہا ہوتا ہے جب اس کو بلاغنگ کرنے کے لیے کلیپ چاہیے رہتی ہے جب اس کی کلیپ پہ چھوٹی رہتی ہے تو اب اس کو سالن بنانے کا یاد آتا ہے کہ میں کچھ بنا ہوں اور کلیپ کی لینٹ بڑھاؤں ویڈیو کی لینٹ بڑھاؤں تب جا کے یہ بناتی ہے ورنہ یہ جروری نہیں سمجھتی اگر اتنا ہی سالن بنانے والی تھی تو تو امہ تھی اتنے دن طلب کے تو تو نے سالن کیوں نہیں بنائی مطلب کہ تو تری امہ کی دشمن تھی کہ تو نے کبھی امہ کے لیے سالن نہیں بنائی اور تو نوکروں کے لیے سالن بناتی تھی تو پیٹارہ جھوڑ بولنے سے پہلے نہ تھوڑا سوچ لے کہ تو بکواز کیا کر رہی ہے اور آج اس نے کیسا گیم کھیلی ہے کس طرح سے انیتہ رمضان کو گندہ کیے وہ بھی بتاتی ہیں اچھا پہلے تو اس نے یہ بولی کہ میں یہاں پہ کام علی ڈھونڈ رہی تھی پھر مجھے بھروسہ نہیں ہوتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کس چیز کا ڈر لگتا ہے پیٹارہ ساری دنیا کے جتنے بھی گھروں میں کام علیہ ہے تو کیا وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہیں کام پہ نہیں ہر جگہ پہ انجان لوگوں کو ہی رکھا جاتا ہے بعد میں پھر بھروسہ ہوتا ہے بعد میں پھر وہ اقدم گھر کے ممبر کی طرح بن جاتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے لیکن تجھے گھر والے ہی چاہیے رہتے ہیں کیوں کیوں کی تیرے گھر میں چلتا ہے کالا دھنڈا کام چلتا ہے تیرے گھر میں جو دو نمبر کام ہے تجھے چھپانا ہوتا ہے تجھے ایسے بندے چاہیے جو تیرے گھر میں کانڈ چل رہے ہیں وہ باہر نہ نکالے ہے نا اس کے لیے تجھے خاندان والے چاہیے رہتا ہے اور تو اتنا جو پکڑتے بولتی ہے نا کہ میں رشتہ داروں کو کام پہ رکھتی ہوں تیرے کو شرم آنی چاہیے ڈھوک کے مر جانا چیئے کوئی بھی رشتہ داروں کو اگر دیتا ہے نا ہیلپ کرتا ہے یا دیتا ہے تو اس کے بدلے ہے نا اس سے کچھ نہیں لیتا ہے لیکن تو کام کروا کے لیتی ہے دیتی ہے اور جتاتی ہے اسے جیتے تو نے ان کو جھولا 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 کے دیئے اس نے کیا نام ہے فاطمہ فاطمہ سے اس نے کتنا کام کروای تھی فاطمہ کی شادی سے پہلے لیکن اس نے کیا دی فاطمہ کو کتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ میں اس کا یہ کروں گی دیت جمع کروں گی یہ دوں گی وہ دوں گی این میں کیا دی اپنا فٹیچر فرنیچر ہے نا اس طرح سے یہ کرتی ہے بول رہی ہے پھر کوئی ملا نہیں مجھے تو پھر میں نے میرے بھائی کو فون کی تو میرے بھائی نے بولا ہاں ہاں گھر کے اندر ہی کام علی ہے کیوں باہر ڈون رہی ہے میں میری بیوی اور بیٹی کو بھیج دیتا ہوں لکھ دی لانت تیرے ایک پر بیوڑے پام چور بے شرم پہلے تو لوگوں کو پٹارہ بلکل نہیں پسند تھی اس کو دروازے میں تک کے کھڑے نہیں کرتے تھے لوگ لیکن آپ دیکھو تو ان کے گھر میں جوان بیٹیاں جو اے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹارہ کے گھر پہ بھیج دیتے کہ جہاں اجت کا کیا کرنا ہے اجت گئی تیل لینے پیسہ بڑی چیز ہے تو اٹھا کے وہ اپنی بیٹی کو بھیج دیا میں نے اس نے بلائی تھی پوجیا کو اور اکرا کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے لیکن اکرا کے ساتھ میں کچھ کو بھی ایسا ہوا ہے جو وہ پوراں بھاگ گئی کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہے اس کی طبیت خراب ہوئی اور وہ چلی گئی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ میں کچھ ہوا ہے یا اس نے آنکھوں سے کچھ دیکھی ہے اور وہ وجہ سے وہ چلی گئی ہے وہ کام پہ نہیں رکھی اور اس کو شرم نہیں آتی ہے ہپو ہے نا یہ بہن بھائی کے بچوں کو یہ گھر میں کام کرواتی ہے اور دیکھو کیا بول رہی ہے کہ ان لوگ نے میری تھوڑی سی ہیلپ کروا دیئے تو یہ صاف ہو گیا وہ ہو گیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگ صرف ہیلپ کروائیں گے کام یہ کریں گی اور کیمرے میں نہیں دکھائیں گی ایسا ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنے جو ایک ایک روم کے دروازے کھول کھول کے دکھائیے نا یہ صاف ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اپنے بھائی کی بیٹی سے اور اپنی بھابی سے کروائی ہے اور گھونچو سے ہو سکتا ہے ایک اثر بھی آئی ہوگی ہمیں تو نہیں دکھائی نا اتنے وہ گھر جب صاف ہو رہے تھے تو تو ان لوگوں سے اتنے کام کروائی اور اس کے موں میں کیا ہم نے یہ کر دیئے ہم نے وہ کر دیئے بس وہی پہ سمجھ جانا چیئے کہ لوگوں نے کیے ہے یہ تو ٹانگیں اٹھا کے سوتے پڑی ہوئیں گی رات کو دے دی ہوئیں گی کہ یہ روم یہ روم یہ ساپ کرنا ہے یہ سب پسارے اٹھا کے جا کے کچھرے کی طرح بھر دینا ہے انیتا کے روم میں اور یہ سارا کچھ ساپ کر دینا ہے اور سوتے پڑی ہوئیں گی اور لوگوں نے سارا گھر ساپ کر دیئے اور اٹھنے کے بعد میں کیمرہ اٹھا کے بول رہی ہے ہم نے کر لیئے در پھٹے موں تیرے منوس جب یہ اپنے روم سے نکل کے نیچے گئی ہے تو وہاں پہ گھونچو تھکا مارا بیٹھا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنا کام کروائیے اسے اور اس کو بول رہی آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ کام کیسے ہو رہا ہے بتاؤ کتنی بے شرم ہے نا وہ بھی دل میں سوچ رہا ہوں گا پورا کام کروا کے کریڈٹ خود لے لیتی ہے اور میرے کو جتاتی ہے کہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کتنی گندی عورتیں یار اچھا یہ کہ اس طرح سے لوگوں کو ڈیپیم کر رہی ہے انیتا رمضان کو کہ یہ اپنی امی کے روم میں گسی وہاں جا کے بتا رہی ہے کہ بھابی نا یہ روم ہے نا ساپ کر رہی ہے اور اس کی بھابی بتا رہی ہے کہ گھر کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے مطلب کہ ان لوگ کے رہتے ہوئے انیتا رمضان گونچو حسر حلیما پانچ جنے کے رہتے ہوئے اس کے گھر کی حالت اس طرح کے تھی کہ گھر میں اس طرح کی گندگی تھی کہ اس کے گھر میں دیمک لگی ہوئی تھی بتاؤ اور یہ عورت کو کوئی ہوش نہیں کہ گھر کی حالت کیا ہو رہی ہے دیمک لگی ہوئی تھی میں اس کے کتنے ٹائم سے وہ گھر ساپی نہیں ہوا ہوگا جب یہ آئی تھی نوکر بھلا کے اس نے پورا گھر ساپ کی تھی اس کے بعد میں پھر یہ گھر کی سپائی ہوئی ہی نہیں ہے دکھاوے کے لیے جہاں شوٹ کرنا ہوتا ہے صرف وہاں کی سپائی کروا کے شوٹ کر لیتی ہے اور پھر بعد میں پورا گھر گندہ تحت نہ ہے بہت زیادہ گندی عورت ہے اور یہ سارا کچھ دکھا کہ یہ جتانا چاہتی ہے کہ آنیتا اور رمضان کچھ نہیں کرتے تھے پھر گھر گندہ پڑا ہوا تھا یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ وہ جو تیرے اتنے سارے پسارے جو تنہیں آنیتا کے گھر کے روم کے اندر جو بھری ہے اب وہ پسارے تیرے یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے جو کہ تنہیں سالوں سال نہیں ہٹائی وہاں سے جس کی وجہ سے یہ ساری گندگیاں آپ سامنے آ رہی ہیں تو یہ کس طرح سے دیماغ لگاتی ہے کیسے ڈیپ ایم کرتی ہے کسی کو یہ دیکھ لو یہ عورت کا دیماغ شہیطانی دیماغ کیسے چلتا ہے باقی پٹارہ کے ڈرائی لوگ اور پٹارہ کا تیز شہیطانی دیماغ علاقہ اس کے گھر میں وہ موف بھی ہے ڈنڈے والا جس سے موف مارتے ہیں ویکیوم بھی ہے جو کہ خود ہی بتا رہی تھی کہ سوپا ہم لوگوں نے ویکیوم سے ساپ کیے لیکن جب خود کو کلیپ بنانا تھا پورا گھر تھا پھر بھی بندہ سا پوچھا لے کے اس سے پوچھا مار رہی ہے اور ویڈیو بنوا رہی ہے کیونکہ پورا گھر جو ساپ ہوا ہے اس نے ایک پہی پہ بھی جرا سی بھی ہاتھ نہیں لگائی لیکن ہاں اینڈ میں پھر اس نے پوچھا مار کے دکھائی کہ دیکھو دیکھو یہاں پہ زیادہ باس آ رہی ہے اور جمین ہے نا آوازے دے رہی ہے ہماری مالکن کہاں چلی گئی تھی اور جو ہم خود کر سکتے ہیں نا ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ساپ سفائی پیٹارہ جو یہ اتنا بھاکن دیتی ہے تو خود ہی کر لیا کر کیوں دوسروں کے حوالے اپنا گھر چھوڑتی ہے پہلے تو تو بولتی ہے کہ جیسے ساپ سفائی ہم کر سکتے ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا پھر تجھے کام بھی نہیں کرنا ہوتا ہے ہاں اور وہ موک وگیرا ہے پھر بھی ہاتھ سے پوچا مار کے کانٹینٹ بنا کے اور پھر وہ چیز کو تھمنیل پہ لگا کے دکھا رہی ہے کہ دیکھو ان کے بینا میرا گھر کیسے چل رہا ہے میں بیچاری ابلان آری رگڑ رگڑ کے جمین رگڑ رہی ہوں پوچ رہی ہوں ارے پیٹارہ تھوڑی تھی نا شرم کر لے سارا کام ان لوگوں سے کروا لینے کے بعد میں دکھاوے کے لیے یہ کپڑے کو فیرانا اور دکھانا کہ دیکھو میں کان کر رہی ہوں سوڑی تھی نا شرم کرتوں میں تو بولتی ہوں اللہ ایسا دین لائے نا تو تیرے گھر میں کیا دوسروں کے گھر میں بھی پوچا مارنے جائے جب تیرے کو حساس ہوگا کہ اللہ کا ماہ گھر شکر عدا کرتی نا تو آج یہ دن نہیں آتا بہت گھٹیا ہو رہت ہے تو اور یہ جو پوچا مار کے دکھا رہی ہے نا صرف اور صرف خلیب بنانے کے لیے پانٹینٹ کے لیے اس نے ماری ہے ورنہ پورا گھر ان لوگوں نے میٹ اور پلین کر دیئے تھے پورا گھر سامان ہٹا ہٹا کہ اس نے ان لوگوں سے ساپ کروائی ہے اور سوچو یہ بول رہی تھی کہ ہم نے کیے ہم نے کیے اگر یہ کی ہوتی یا یہ جاگ بھی رہی ہوتی جیسے اس نے اپنی بھابی کو دکھائی کہ دیکھو یہاں پہ گندگی کتنی زیادہ ہے کہ وہ چاکو چوری سے وہ ساپ کر رہی ہے کھیچ کھیچ کے توبہ اتنی گندگی اتنا فنگس وغیرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ وہ دکھا رہی تھی تو باقی سب کاموں کو یہ نہیں دکھاتی اگر یہ جاگ رہی ہوتی نا تو یہ جرور دکھاتی یہ تب یہ جاگی نہیں رہی تھی یا تو یہ ٹانگیں اٹھا کے سوری ہوں گی یا باہر کوئی ہوتل میں موہ مارنے گئی ہوں گی اس کے لیے ان لوگوں نے سب کام کر لی آ کے موہ سے بول دی ہم نے کیے ہے اور جب دیکھی کہ سب کام ان لوگوں نے کر چکے تو چلو بھائی کلیپ بنانے کے لیے ایک گندہ سا کپڑا اٹھاؤ اور جمین میں رگڑ رگڑ کے یہ جتا ہو کہ میں نے کیوں اور یہ لانت ہے پٹارا تیرے اوپر جوٹی مکار عورت اچھا موٹی بات میں کیا بول رہی ہے پتہ ہے کہ میں نے پوچھا مار لی نا ایک بار اور تو گھر میں سے بہت پیاری پیاری خوزبو آ رہی ہے تو روجی مار لیا کر ایک بار اور مارنے کی کیا ضرورتی پٹارا پہلے ہی تو مار لیتی اور یہ خوزبو لوگوں نے ساپ کیے تب نہیں آ رہی تھی تو نے ماری پوچھا تب ہی خوزبو آئی اور لگتا ہے لائف میں پہلی باری صفائی ہوئی ہے پہلی باری خوزبو آئی ہے تب ہی تو بول رہی تھی تو کہ پیاری پیاری خوزبو آ رہی ہے ورنہ لوگوں کو عادت رہتی ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ آج ہمارے گھر میں پیاری 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 ہوتی ہے خوزبو بیوہ پٹارا باتیں تو ایسی کرتی ہے نا انوکھی بیتے پٹارا ملکہ ہے زیڈ ہے تو اور پوچھا مار رہی تھی ہے نا یہ جو نوکرت انہیں گاؤں سے بلائی ہے ان کو جھولے میں بٹھا دیتی اتنی ایکٹنگ کرتی ہے ان کا پورا گھر کا ان سے کام کروانے کے بعد ان کو کھانا بنانے بھی بٹھا دی پالا ساپ کرنے کے لیے اور جتا رہی ہے کہ میں کام کرتی ہوں بس کر دے پٹارا ڈرامے بن کر دے اچھا یہ بتا رہی تھی اس نے گھر میں پنیر بنائی ہے تو وہ ویڈیو نہیں بنائی پٹارا تو یہ سارے کام کرے ویڈیو نہ بنائے یا تو اس کی بھابی نے بنائی ہوئیں گی اگر کہ اس کے ویڈیو میں نظر آیا تو اور اگر اس کے ویڈیو میں بھی نہیں نظر آیا تو پھر سمجھ جانا کہ باہر سے لائے اور جھوڑ بول رہی ہے کیونکہ جھوڑ بولنے کی نا اس کے اندر بچپن سے عادت ڈالی ہے نا اس کی ماں نے ویچھے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا پٹارا کی خوراک کتنی ہے ملیشیا میں تھائیلینڈ میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوئیں گے کہ پٹارا کی پلیٹ کتنی بری ہوتی تھی اور بچوں کی اور گونچوں کی کتنی بری ہوتی تھی لیکن اس کی ایک نیچ حرکت پر دھیان دے نا جب اس کے گھر پر میمان آتے ہیں نا تو یہ بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں پکاتی ہے جان بوچ کے کرتی ہے میں کو لگتا ہے ابھی یہ اتنا سی پنیر اور سوچو گھر میں کھانے والے اتنے سارے اس کی خود کی کھراک اتنی زیادہ ہے سیطان کے جیسی پھر بول رہی ہے مصطفیٰ کو پنیر بہت پسند ہے اور اتنے سو پنیر میں اتنے سارے لوگوں نے کھائے سوچو کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے میمانوں کی میمان نوازی کتنے اچھے سے کرتی ہے بھئی سارا کام ان لوگ کرتے ہیں پکاتے ان لوگیں سب کرتے ہیں صرف اس کو منگوانا ہوتا ہے لیکن یہ منگا کے ان کو پیڑ بھر کے کھلاتی تک کہ نہیں ہے اتنی ہی چھوٹے دل کی ہے یہ یا اللہ یا عورت کی باتیں بابر آیا تو اس کو بول رہی ہے کہ گھر کا کام میں کچھ کر رہی ہوں صبح سے اتنا ہلکا فیل ہو رہا ہے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے ارے پٹارہ یہ سارے کام عورتیں خود ہی کرتی ہے ہر کوئی دنیا میں اکورڈ نہیں کر سکتا کام علی اور یہ بابر کی وائف کو ہی دیکھ لو چھوٹے بچے کے ساتھ میں اس نے اکیلی ساری سفٹنگ وغیرہ کی پورا گھر تھا آپ کی سارا سیٹ کی اس کا ہاں ہزبین نے سپورٹ کر رہا تھا لیکن ڈیلی میں بھی تو لوگ اکیلے ہی کام کرتے ہیں اور اس نے ایک دن دکھاوے کے لیے جرات ہی پوچھا ماری تو بول رہی ہے ہلکا فیل ہو رہا ہے کمالے بھائی یہ عورت کی اتنی زیادہ یاشی والی جندگی جیتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے رونے کے لیے میرے ساتھ میں بڑا جلوم ہو رہا ہے میرے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے پسم سے یہ عورت بہت ناشکرانہ پناہ کرتی ہے بھائی یہ پالک پنیر بنانے کے لیے کھڑی تھی اور جیسے کہ یہ دکھاوہ کرتی ہے چمز ہلا کے ہٹ جاتی ہے گیس کے اوپر ایسے ہی کھلا چھوڑ کے آج تو اس کی پول اتنے خود ہی کھول دی کہ یہ کس طرح سے کھانا بناتی ہے کھلا چھوڑ کے کھانا بناتی ہے سب ہی کو پتہ ہے کہ پالک اڑتی ہے اور یہ عورت نے پالک کو سب چیزے ڈال کے اور پھر اس نے چھوڑ کے ہٹ گئی اور پورا اڑ کے پورا کھچن گندہ ہو گیا اور یہ بول رہی ہے کہ دکھا رہی ہے بے شرم کی طرح کہ دیکھو یہ سارا اڑ گیا اوپر تلکتہ اڑ گیا ارے پٹارا بس کر دے نہیں آتا ہے نا مت کر نا نوکرانیاں ہے ان سے کروا لے دکھاوے کے لیے چمج ہلاتی ہے اور چیزوں کو برباد کرتی ہے ویسے گھونچو کتنا بیہیب خراب بیہیب کرتا ہے نا اس کے ساتھ اس نے دکھائی کہ لال مرچی پاودر نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں کٹی ہوئی مرچی سے بنا دیتی ہوں اور پیچھے مڑ کے دیکھی تو گھونچو نے مرچی پاودر لے کر آ گیا پھر بھی بولتی ہے میرے بچے بیمار رہتے نا تو گھونچو دیکھتا نہیں ہے گھونچو پوستا نہیں ہے لکھ لانت تیرے پر پٹارا اور گھونچو آ بے غیرت بے شرم تیرہ سالہ محبت کان ہے تیری یہاں پہ تُو خوشبو سنگتے سنگتے کیچن میں آ گیا ہوں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تیری بیوی اچھی کھاتی خوش ہے پکا رہی ہے کھا رہی ہے نوکر چاکر جانے سے پہلے دوسرے آ رہے ساری سکھ سویدار آنیوں جیسی ملکہ جیسی جندگی یہ موٹی جی رہی ہے پھر بھی تم لوگ کوثر کو دھمکیاں دیتے ہو پورا دن تو اس کے گھر میں لوٹا رہتا ہے وہ جو پیک رہتا ہے نا اس کے گھر میں لوٹے رہتا ہے پڑے رہتا ہے تو تجھے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اکیلی وہاں پہ کیا کھاری ہوگی یہاں پہ تو تجھے بڑی اچھی کھزبو آ رہی تھی پالک پنیر کھا رہا تھا پوسر کا کیا حال ہے وہاں پہ وہ اکیلے چھوٹا بچہ لے کے پڑی ہوئیں گی اور پھر بولو تو تم لوگوں کو بڑی مرچی لگتی ہے ایک وال حق دینا نہیں تھا تو پھر شادی کیوں کیا تھا اور پھر آ کے بتاتے اس کو سب کچھ بیٹے بیٹے ملتا ہے وہ رانیوں والی جندگی جی رہی ہے دور پٹے موہ تیرے پٹارہ تیرے آگے بھی لڑکیاں ہے اولاد ہے یاد رکھنا یہاں کا یہیں دیتا ہے اللہ اور ایسے تو اس کے گھر میں روٹیاں باہر سے آتی ہے ڈیلی انیتہ کے رہتے ہوئے بھی فوجیاں آئیے تو روٹیاں یہ اس سے بنوائی کہ تاجہ تاجہ روٹی فوجیاں نے بنا لیے مطلب کہ یہ رشتوں کو یوز کیسے کرنا ہے پورا پورا فائدہ پیسے اٹھانا ہے پٹارہ سے سیکھو خود تو روٹی بناتی نہیں ہے خود کے گھر کے لیے باہر سے مانگاتی ہے اور باہر سے میمان آئیں گے نا تو پھر ان سے بنواتی ہے بہت گھٹیا ہے یار اس کی عادتیں تو بھئی آم کی بھی بہت باتیں چل رہی تھی پٹارہ نے بھی اس ویڈیو میں آم دکھائی ہوری نہیں کیونکہ اس کو تو بھئی فری کا کچھ بھی ملے نا بہت ٹھوچتی ہے یہ تو یہی آم سلمہ کے ادھر بھی بھیجے گئے تو اس کو لے کے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ سلمہ کو بھی بھیجے گئے تو اس نے بھیجی ہے تو بھئی یہ کیا بھیجیں گی یہ عورت اس طرح کی ہے نا کہ یہ ہم سب کا کھائے ہمارا جو کھائے وہ انڈا ہو جائے اس طرح کی عورت ہے ہاں باقی اس کے سسور نے سلمہ کے سسور نے آم مانگایا تھا اور اگر ان لوگ کوئی چیز مانگاتے ہیں نا تو ان لوگ پیسہ دیتے ہیں تو ان لوگ ہے نا بھیج دیتے ہیں تو یہ نجو نے کوئی اپنے کھیس سے توڑ کے نہیں بھیجی ہے اور نہ ہی تو خود کے جیب سے دے کے بھیجی ہے اس کے سسور نے پیسہ بھیجا تھا تو اس نے آم لے کے بھیجی ہے باقی یہ بات سولہ اولہ والی بات ہے تو بھئی بھاڑ میں جائے ان کی سولہ سولہ ہوتی ہے تو خود کے ہی پیر پہ کلاری مارتے ہیں مارنے دو ہمیں کیا ویسے آپ لوگوں کو یاد دلاؤں پچھلے سال بھی جو آم بھیجے گئے تھے نا تو پچھلے سال اس کے اببو کا خود کا پیڑ تھا یہاں پہ میرے خیال سے وہ کھاڑ دیا گیا ہے یا بیچ دیا گیا ہے یا وہی پیڑ کا مطلب وہاں پہ سعودی بھیجا گیا ہوئے گا اور اس کے لیے خریدا گیا ہوئے گا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو اس پیڑ سے اور پھر جو پٹارا کے اببو کا پیڑ ہے اس پیڑ سے نا پھر یہ لوگ اس سے کرتے ہیں اور سب جنہیں مل بات کے لیتے ہیں تو اس طرح سے بھی کچھ بھیجا گیا ہوئے گا لیکن بس بھائی کیا ہی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی پورا سج بتاتے نہیں ہیں اور باتیں کرنے والے اپنے طرح سے کہانیاں بھی تھوڑی بہت بنا لیتے ہیں باپ کی حد ہے بھائی پٹارا کے کھانے کی پہلے پالک پنیر کھائی پھر آم کھائی پھر اس کی بھاوی سے میٹی روٹی بنوا کے پارک میں لے جا کے وہ کھائی اور پھر بولتی ہے میں نے نا ڈائز کیوں میرا وجہ نہیں نا چھوار کلو کم ہو گیا ہے ویسے پٹارا ایک بات بول رہی تھی کہ آج میں نے آیا یا تیبہ کے بال نہیں کٹی میں نے سوچی تھی بال کٹوں گی تو پھر بعد میں میں نے سوچی نہیں آج پورا دین آئلنگ رہنے دیتے ہیں سر میں کل بال کٹ کے دکھاؤں گی ہاں پٹارا اسی ہی کام چھو رہے تو تیرے سے کچھ نہیں ہوتا تیرے سے کام نہیں ہوتا صرف اور صرف ڈرامے کرتی ہے اب یہ بال والا ہے نا الگ سے کانٹنٹ بنائیں گی یہ پارک سے گھر پہ جائیں گی تیبہ کو آدھی رات تو نہیں لائیں گی اس کے بال کٹیں گی اور دکھائیں گی کہ نیکسٹ ڈے کٹی ہوں یہ کتنی زیادہ چالو ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے بہتہ پٹارا تنہیں بتائی نہیں کہ تیری بیٹی فیل ہو گئی ہے اسکول میں اور کیا کیا تم لوگوں کو جلتیں جھیل نہیں پڑی اسکول میں وہ ساری باتیں تنہیں نہیں بتائی آپ لوگوں نے دیکھے ہوئیں گے اسی کے ویڈیو کے اندر کہ یہ جا کے پہلے بکے وغیرہ خرید کے لے کر آئی ڈریس خرید کے لے کر آئی اگلی کلاس کے لیے کیونکہ ریزرٹ ٹپ کے لینے کے لیے لوگ نہیں گئے تھے ریزرٹ کے ٹائم پہ لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے اور پھر آنے کے بعد میں بھی لوگوں کو جروری نہیں لگا ریزرٹ لانا اس نے پہلے ہی بکے یہ وہ سارا کچھ لے کے آئی اگلے دن پھر آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ یہ بول رہی تھی کہ الگ الگ جگہ بٹھا رہے ہیں تیبہ کے کوئی دوست نہیں ہے اس کے پاس میں ہر ایک کو الگ کر دیا گیا ہے تو دوست اسی لیے نہیں ہے کیونکہ سارے دوست اس کے اگلی کلاس میں جا چکے ہیں تیبہ نہیں گئی ہے وہ فیل ہو گئی ہے وہ وجہ سے اور پھر اس نے یہ بھی دکھائی کہ یہ سروال فرق پہنے منہ کر رہی ہے تو ہم لوگ نے پھر سے جا کے اس کٹ لے کر آئے تو وہ اس کٹ بھی اسی لیے لے کر آئے کیونکہ وہ واپس سے پچھلی ہی کلاس میں بیٹھی ہے تو جائر سی بات ہے کہ وہ ہی اپنے واپس سے اس کو پہنے پڑیں گے اور بھوک بھی جو اس نے اولی کلاس کی لے کر آئی تھی وہ سب بھی اس نے واپس کر کے آئی ہے جو کہ اس نے نہیں دکھائی یہ جو بول رہی تھی نا میں کو بکھار چڑھ رہی ہے میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا ہے تو ان لوگوں کو اسکل سے بہت جلت ملی ہے جس کے وجہ سے اس کا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا تھا یہ ساری سچائی تھی جو کہ یہ اپنی اوڈیاں سے چھپاتی ہے اگر اس کے بچے پاس ہوتے ہیں نا تو یہ ریزرٹ جرور دکھاتی بڑا والا ہے تو وہ ایسا نمبر لائیا ہے کہ یہ مو دکھانے کے لائک نہیں ہے چھوٹی والی ہے ملپ طیبہ تو وہ فیل ہو چکی ہے باقی آیت کا پتہ نہیں ہے ویسے اسکل سے جب جلت ملی ہے نا ان لوگوں کو تو ایک دن اس کا مو اس ریلا تھا باقی بعد میں پھر سے صحیح ہو گئی ہے دیکھو نا کہ اس ویڈیو کے اندر رہا سچ کے گھوم رہی ہے اتر کیسے جاتا ہے تم لوگوں سے کمال یار بچوں کا سوچو بچے بڑے ہوئیں گے ان کے پر کیا حصر پڑے گا بیتہ ان کے کاندان میں پڑھائی لکھا یہ سب چیزیں ویسے بھی کون سا معنی رکھتی ہے خیر چلے میں اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو کو سنائیں گی تو لائک شیئر ہو سبسکرائب بھی کر دینا